آج میں بات کروں گا پتھان مووی کے بیہینڈ دا سین کے بارے میں اس مووی میں جیسے ہی سلمان خان کیمیو رول میں نظر آتے ہیں تو لوگوں کو کرن ارجن کی یاد آ جاتی ہے اور کرن ارجن مووی آل ٹیم بلوک بسٹر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پتھان مووی باکس آفیس پر تابر طور کمائی کری اور دوہزار تیز کی بڑی مووی بنی اور کئی ساری ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیے دوستو بتا دیں کہ اس مووی کو آفغانستان اسپین یو اے ای ٹرکی رشیہ اٹلی اینڈ فرانس میں الگ الگ لوکیشن پر شوٹ کیا گیا تھا جو درشکوں کو بہت ہی زیادہ پسند آیا سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھارت سے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو ٹرین کے باغی میں جب سلمان اور شاروک کا فیٹ کچھ ویلن سے ہوتا ہے تو دراصل اسے وی ایف ایکس اور سی جی آئے کے مدد سے شوٹ کیا جاتا ہے کروما کی سے گرین اسکرین کو ہٹا کے بیک گرانڈ میں ایک بہترین لوکیشن دیا جاتا ہے اور ٹرین کے باغی کو ڈیسٹرائک کر دیا جاتا ہے فلم میں شاروک اور جان کے بیچ جب فائٹ ہوتی ہے تو اسے اس طرح شوٹ کیا جاتا ہے لیکن وی ایف ایکس کا کمال دیکھ کے کی اسی سین کو کس طرح بنا دیا جاتا ہے اور میزک اور بیک گرانڈ کے چینج کر کے ایک گجب کا ایکٹریکٹیو سین کریٹ کر دیا جاتا ہے دوستو سلمان اور شاروک کا فیٹ ویلن سے چلی رہا ہوتا ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر پٹری پہ گرنے کے بعد پٹری ڈیسٹرائی ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور ٹرین کا باغی ایک ایک کر کے کھائی میں گرنے لگتا ہے اس ٹیم پہ سلمان اور شاروک موت کے بیچ میں نظر آتے ہیں لیکن اسی سین کو دیکھئے سی جی آئی اور وی ایف ایکس کے مدد سے کس طرح شوٹ کیا گیا ہے جو دیکھنے میں کافی زیادہ ایکٹریکٹیو لگتا ہے دوستو آئس لینڈ میں یہاں والا سین آپ جرور سے دیکھے ہوں گے جان ابراہیم کا شاروک خان جب بائیک سے پیچھا کرتے ہیں تو کتنا بہترین سین لگتا ہے لیکن اس کو بھی دراصل وی ایف ایکس اور سی جی آئی کے مدد سے شوٹ کیا گیا ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی فائٹ میں دیپیکہ پارڈو کون رکھ بیچ بچانے کے چکر میں آئس کے نیچے پانی میں چلے جاتا ہے لیکن شاروک خان جب اسے بچانے کے لیے جاتا ہے تو یہاں بھی سین دیکھئے کس طرح سے کریئٹ کیا گیا ہے سارا کا سارا گرین اسکرین اور وی ایف ایکس کا کمال ہے دوستو مووی کے لاشت میں جان ابراہیم اور شاروک خان جب ہوا میں ار کے فائٹ کرتا ہے تو دراصل اس کو اس طرح شوٹ کیا جاتا ہے یا سارا کا سارا وی ایف ایکس اور سی جی آئی کی مدد سے کریئٹ کیا جاتا ہے دوستو اب تو پٹھ موسیقی موسیقی